بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل کوکنگ گارڈنگ ویڈ سعید آج ہمارے کچن میں بن رہے ہیں مربح ایپل کا سیب آج کر مارکیڈ میں کافی آئیمار کسیڈیبل پرائیس ہے دیکھیں میں نے دو کلو سیب لے لیے ان کو چھیل کے پانی میں ڈپ کر دیا تھا اور ابھی پانی چینج کیا ہے دوسرے پانی میں جو ہے ان کو اب ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں پانی میں لازمیں ڈپ کر کے رکھے گا نہیں تو چھیلتے وقت جو ہے اس کا کلر چینج ہو جائے گا اگر آپ سینٹر میں سے دو کر کے بنائیں گے اپل کا تو آپ بڑے سیب بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے میری طرح صحابت بنانا ہے جس طرح بزار میں بھی ہوتا ہے تو آپ چھوٹے سائز کے سیب لیجئے گا اور ادھر دوسری کڑائی لے گے اس پہ ہم چاشنی بناتے ہیں دو کلو میرے سیب ہے اور اس پہ تقریبا ڈیڑھ کلو چینی جائے گی یہ میں دو کلو لے کر آئے ہوں میں اس پہ سکوری کی بچا لوں گا اور پانی بھی اس میں جتنی چینی ہوگی اس حساب سے آپ پانی ڈالیں گے سوا لیٹر سے زیادہ پانی جائے گا اس پہ دے لیٹر کے آسپاک سے آپ ڈال سکتے ہیں لیمون کرتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں اس کی صرف ہمیں چینی کو میٹ کرنا اس کے اندر پانی میں جوش آ جائے اور سیب ہمارے ٹینڈر ہو جائے تھوڑا سے اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں ہم نے اتیار کرنا ہے آپ میرے ساتھ رہے گا دیکھیں چینی اس میں میٹ ہو چکی ہے اور اب ہم ون پو ٹی سپون کے قریب اس میں ڈالیں گے ٹاٹری ٹاٹری ایک تو اس کا جو اس میں جتنی بھی انکیورٹیز ہے وہ ختم کرے گی اور دوسرا ہمارے شیرے کو جمنے سے بچائے گی اور ساتھ ہی اس کے اندر دو تے تین اندر دے چھوٹی لاشی کھول کے ڈال دیں گے اور اس کا فریر میں بند کر دینا ہے اس کے پکنے کا انتظار کرنا ہے جیسے ہی سیپ گل جاتے ہیں پھر میں سیپ کو اس میں سے نکال گیا اور اس میں شیفٹ کرتا ہوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں اب ہم اس کا فلیم آف کر دیں گے بسم اللہ الرحمنیم ناظرین دیکھیں اس کو بارہ سے پندر میں دو میں پکتے ہوئے بیچ بیچ میں میں چیک بھی کرتا رہا ہوں ہلکے ہلکے سے یہ ٹینڈر ہو چکے ہیں جتے ہمیں چاہیے تھے ابھی اور اب ہم اس کا فلیم آف کرتے ہیں ادھر میں نے چاشنی کا فلیم آم کر لیا ہے اور اس کو میں چھان لوں اور اس میں میں شیفٹ کر لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں میں اس سے چھان لوں پہلے دیکھیں میں نے سارے چھان کے اس میں شیفٹ کر دی ہے کڑائی میں چاشوالی کڑائی میں اب اس کو چاشنی میں ہم نے تقریباً تیس سے چالیس منٹ تک پکانا ہے اور فلیم ہلکا رہے گا ڈھک کے پکائیں گے تاکہ یہ گل بھی جائیں اور چاشنی اس کے اندر بھی چلی جائیں اور ساتھ ہی آپ کوئی بھی فوک لے لیں گے اس کی بدل سے اس کو جو ہے اس طرح چیک کرتے جائیں گے جب وہ فوک جو ہے ارہام سے اس کے اندر چلا جائے گا یہ تیار ہو گئے ابھی یہ تھوڑے سخت ہیں میں ان کو تھوڑا سا اور پکا ہوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین اس کو پکتے ہوئے تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں سیو ہمارے بہت زبردست گل گئے ہیں یہ دیکھیں بلکل اندر تک گل چکے ہیں اب ہم نے فلیم تھوڑا سا تھائی کر کے اس کا پانی تھوڑا سا پھوشک کرنا ہے اور پانی جیسے تھوڑا سا پھوشک ہو جائے گا پھر میں آپ سے ملتا ہوں دیکھیں ناظرین اس کو پکتے ہوئے تقریباً میں پندرہ بیس منٹ اور ہو چکے ہیں اب یہ بلکل گل چکے ہیں اور چاشنی بھی جیسی ہمیں چاہیے تھی اس کینڈیشن میں آگئی ہے فلیم اب اب اس کا آف کرتے ہیں اور اب ہم اس کو دشاؤٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کے اندر بعض لوگ فوڈ کلر کا بھی یوز کرتے ہیں بعض لوگ نہیں کرتے گھروں میں نہیں پسند کرتے یوز کرنا لیکن مارکیٹ والے وہ ڈیفینیٹلی یوز کرتے ہیں لیمن فوڈ کلر جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ بازار جیسا ٹیسٹ چاہ دیں تو پھر آپ کو وہ ڈالنا پڑے گا اس طرح سے تھوڑی سی چاشنی ڈالیں اوپر اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر چاندی کے بھرک بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو اسے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ محمد صلی اللہ آپ سے اجازت چاہے گا اللہ حافظ